تو اب یہ ہینڈرے تھوڑے سے بند کر دو اس لیے اس کی بہت ساری آگے پیچھے ہو رہی ہے بار بار دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں سب کو ٹھیک ہے تینکیو سو مچ تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے کس لیے کرنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بقتی اگر لوگوں کو یہ اپورچنٹی سنجھ میں نہیں آرہی تو کب سنجھ میں آئے گی کون سا دن ہوگا جب ان کو سنجھ میں آئے گی کون سا بقت ہوگا تب سنجھ میں آئے گی پکرتی نے اتنا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اچھا موقع دیا ہے کیونکہ بقت جس طریقے سے چل رہا ہے جتنے ہم اپنے پریجنوں کو کھو چکے ہیں ہم اپنے مطلوں کو گوا چکے ہیں ہر گھر میں بیماری ہوئی ہے ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی موت یہ تو بہت دکھ کی بات ہے یہ تو بہت تکلیف کی بات ہے لیکن ہمارے پیدھان منتی نے کہا ہے کہ آپ دا میں آپ سے دیکھ سکتے ہو کیا میں صرف ان لوگوں سے اور آپ سے اور میں اپنے آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان نہ کرے کہ ایسا موقع اگر ہمارے پریوار میں کبھی آئے لیکن آ گیا تم کیا کریں گے رومیز برما مجھے جو لوگ دکھائی دی رہے ہیں جن کے نام آ رہا ہے میں ان کے نام دے رہا ہوں میں کسی کوئی ایسا نہ سمجھنا کہ میرا نام نہیں لیا آپ نے نیتن کھنڈلوال کوئی انہیں سوچے جن کے موبائل نمبر ان کے موبائل نام تمہیں لے نہیں سکتا کہ اوپو 205 ایسا میں بول نہیں سکتا ہوں ان کو اب یہ ہینڈریج بند کر دو تھوڑا سا کیونکہ تم ہینڈریج کرتے ہو تو اس کی دے ذور ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پریوریلٹی پہ آ جاتے ہیں ان کا ہینڈریج ہوتا ہے تو پھر مجھے میں ڈسٹب ہوتا ہوں دیکھنے میں ہو گئے تمہارے ہینڈریج گوڈ مورننگ بھی ہو گئی ٹھیک ہے وپن تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت نہیں تو کب اور اس موقع پہ نہیں تو کس موقع پہ میں آج آپ سے بات کروں گا کیسے پریوریلٹی سیٹ کی جائے میں آج آپ سے بات کروں گا what is a sense of urgency میں آج آپ سے بات کروں گا کیوں نہ ایک بار کر کے دیکھا جائے میں آپ سے آج بات کروں گا کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے میں بہت ساری اور بھیر ساری باتیں آج آپ سے کرنے والا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ تارے لوگ یہاں سن رہے ہیں چاہیے جوم پہ ہوں چاہیے یوٹیوب پہ سن رہے ہوں اور اگر ایک آج میں کی جندگی مگرات پریبطن آ گیا تو میں سمجھ لوں گا کہ میرا ایک کام سار تک ہو گیا میرا ایک مشن پورا ہو گیا میں سچ بتاؤں میں اور میری فیملی ہم لوگ اب پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں کتنا پیسہ چاہیے کیا کریں گے اور پیسے کا آپ کو پتا میں رات کو کھنا نہیں کھاتا ہوں دارو سگریٹ کا مطلب نہیں ہے آلو پیاج بھی نہیں کھاتا ہوں میں ہماری پروار میں کوئی نہیں کھاتا ہے کیا کروں میں پیسے کا پیسے کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن پھر بھی آج بھی میں سب سے در کام کرتا ہوں کیوں کہ یہ بزنس میرے لیے ایک مشن بن گیا ہے یہ بزنس ہمارے لیے اب ان میٹیلسٹک چیزوں سے کہیں اور اوپر اٹھ کے ہو گیا ہے بائیس سال ہو گئے ہمیں میں اتنی ایکسائٹیٹ آج میں جتنا میں انیس سو نینڈیا میں میں تھا کیوں کیونکہ میں نے اس بزنس کی آتما سمجھئے کیونکہ میں نے اس بزنس کو گہرائی سے دیکھا ہے کیونکہ میں نے اس بزنس کو جیا ہے اور آج یہ بزنس ہماری سیکنڈ جنرل سن میں آگیا ہے سرباک اس بزنس کو کر رہا ہے کیوں آخر کیوں آخر میں اتنا ایکسائٹیٹ نہیں ہوتا تو ساعت میری دوسری پیڑی میں اپنے بچوں کو تو نہیں لاتا اور وہ بھی نہیں آتا کیوں ہیں یہ سب کیونکہ میرے روم روم میں وہ بیجنس بسا ہوا ہے ہمارے خاندار ہمارے پریوار میں بسا ہوا ہے اور اس کی بجائے یہ ہے کیونکہ میں اس کو بھوگ رہا ہوں میں بات کروں گا کیوں اس سے پہلے میں سندھا کو انوائیٹ کروں گا سندھا آپ سے بات کرے گی کہ ہم کیوں اس بیجنس کو بیلڈ کر رہے ہیں اور اتنے سیریس کیوں ہوں اس بیجنس کے لیے تو سندھا تھوڑا کم بولتی ہے پر ہائیلی کنسٹریڈ بولتی ہے سمجھنا آپ کو پڑے گا جو کام میں تین گھنٹے میں کرتا ہوں وہ کام سندھا کرتی دس نیٹ میں تو اس لیے یہ سندھا بھاریل نمسکار دوستو میرا نام سندھا بھاریل ہے اور اس انڈسٹری میں ہمیں ایکیس سال ہو چکے ہیں اور موشت لگ بھائیس سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا بتاؤں اپنے بارے میں کی بہت سارے بزنس ہم لوگ جب ہم نے جب دیکھا تھا اس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا ہم بہت سارے بزنس کر رہے تھے لیکن سب جب اس بزنس کا پلان دیکھا تو سمجھ میں آیا ہے کہ سیکیورڈ انکم جو ملنے والی وہ ہمیں یہی سے ملنے والی ہے کیا ہوتی سیکیورڈ انکم اور کیا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے وہ تو میں نے اس بزنس میں آکر ہی قدم رکھا جب میں نے سمجھا کہ آپ جب کام نہیں کر رہے تو بھی پیسہ آپ کے گھر آرہا ہے کوئی ارننگ میمبر آپ کے فیملی میں سے چلا گیا ہے تو بھی آپ کے پاس پیسہ آرہا ہے یہ ساری چیتیں تو بہت اوپر سے جاتی تھی اس سمیں سمجھ میں ہی اگر ہم بزنس نہیں کریں گے اگر ہم کام نہیں کریں گے تو پیسہ ہمارے گھر میں کیسے آئے گا تو جب میں نے اس انڈسٹری میں کدم رکھا اور اس کا پلان دیکھا تو مجھے لگا کہ سچ مجھ میں یہی وہ بزنس ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نے اپنے سارے بزنس بند کیے بہت سارے بزنس چل رہے تھے میں بہت لمبی سٹوری میں نہیں جانا چاہوں گی اپنی کی تین چار بزنس ہمیں ہمارے پاس چل رہے تھے ہم کر رہے تھے اور اس کو ہم نے سب کو ایک سائیڈ میں کیا اور اس پر فوکس کیا اور یہ ہی بات ہے کہ جب اس کے پروڈکٹس ہم نے یوز کرنا سٹارٹ کیے تو پتہ لگا کہ اس سے بھی لائف چینج ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ نیوٹیسنس کیا ہوتے ہیں وہ کتنے ہماری جروری ہوتے ہیں ہماری باڈی کے لیے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا ہم سمجھے تھے سب ہم جو کچھ کھا پی رہے ہیں اسی سے ہمیں ہمارا مطلب شریر اچھی طریقے سے چل رہا ہے لیکن ایسا نہیں تھا تو جب یہ سب چیزوں کے بارے میں سمجھا سیکھا تو سمجھ میں آیا کہ یہ بزنس بہت بہت انوخہ بزنس ہے اور یہ سب کچھ دے سکتا ہے بس آپ کو اپنی پریٹی سیٹ کرنی پڑے گی جب آپ کی پریٹی سیٹ ہوگی تو آپ کو مجھا آئے گا اس بزنس کو انجوئے کرنے میں ایک بار آپ کو لگ کر کے اس بزنس میں کام کرنا ہے اس کے بعد ہمیشہ آپ نے بزنس کو سمالتے رہیں گے اور بزنس ہوتا رہے گا تو یہ بہت خوبصورت بزنس ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر دن آپ کو اپنے دکان کا سٹر کھولنا ہے یا ہر دن آپ کو جاپ پہ جانا ہے تو ہی آپ کے گھر میں پیسہ آئے گا ایسا نہیں ہے آپ اپنی مرجی کے کچھ گھنٹے بھی اپنے لیے نکال سکتے ہیں اس انڈسری میں آنے کے بعد آپ کو یہ بھی چیز ملے گی تو پروڈس کی میں کیا بات کروں میری خود کی ہیلتھ جو اتنی خراب رہتی تھی اس سے اس بزنس کے تھروں اس پروڈس کے تھروں میری لائف چینج ہوئی اور پوری فیملی کا مطلب بچوں کی بھی چنتہ نہیں کرنی پڑتی ہے کہ بچے برابر کھا پی رہے ہیں کہ نہیں کھا پی رہے ہیں لیکن یہ لگتا ہے کہ ہاں سپلیمنٹس لے رہنا تو بس ٹھیک ہیں ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں جب آپ لوگ اس انڈسری میں کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں بتاتے ہیں لیکن بس ایک ہی چیز مجھے جو بہت خاص لگتی ہے کہ سسٹم کو فالو کرتے ہوئے آپ اس بزنس کو بیل کریں جو سسٹم کہتا ہے اس طریقے سے کریں تو جلدی آپ کو سکسس ملے گی آپ اپنا دیماغ نہ لگائیں اور یہ بھی نہ سوچیں کہ میں نے اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کر لیتا ہوں نہیں آپ کی اپلائن جو کہہ رہی ہے اس چیز کو بھی فالو کریں آپ کیونکہ وہ آپ سے پہلے آپ اس بزنس میں آئیں اور انہیں اس بات کا تجربہ ہے کہ میں ایسے کروں گا تو مجھے سکسس ملے گی تو اس چیز کو بھی ہم فالو کریں تو ہمیں بہت اچھی اور ساتھ میں کہوں گی کہ لیڈیز کے لیے تو وردان ہے یہ بزنس جہاں لیڈیز ہزبنڈ اور وائف مل جاتے ہیں وہاں ایک اور ایک گیارہ ہو جاتے ہیں وہ ایک اور ایک دو نہیں ہوتے ہیں اور دونوں مل کر بزنس کو سمحالتے ہیں تو بزنس کی روپ ریکھا ہی کچھ اور ہوتی ہے دونوں مل کر پلان دکھانے جائیں جہاں بھی جائیں جس سے بھی ملیں آپ ہزبنڈ وائف جا کر کہ ہی ملیں تو آپ دیکھئے کہ آپ کے بزنس میں چار چاند لگ جائیں گے سامنے والی لیڈی بھی آکر آپ بیٹھے گی وہ بھی سمجھے گی اسے بھی سمجھ میں آئے گا کہ مجھے پروڈکٹ کیوں یوز کرنے اس سے مجھے کیا ملے گا جب تک انہیں گھر میں پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گی آپ انہیں انوارڈ نہیں کریں گے اپنی وائف کو انوارڈ نہیں کریں گے تو انہیں پتہ ہی نہیں تو وہ کیا کریں گے آپ addicted یہ ہمارے جبячہ بنا75 ۔ ہم انہیں بتائیں بھی سب کچھ بتائیں اور انہیں بتائیں کہ مولد چون جد تنا لگوں کے سپنیں پورے ہو سکتے ہیں دیکھو ایک ساری ل Penguin کرتاستے تدام بھی ہونے جو طرق کے سپ世 ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم سب پوری انڈسٹری کو ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کام کیا جنہوں نے سہی طریقے سے سسٹم کو فالو کیا اور بزنس بیلد کیا آج وہ انجوائی بھی کر رہے ہیں جہاں ایسی سیچویشن ہے کہ ہر طرف لوگ پریسان ہیں وہاں ہم سب لوگ خوش ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ایک جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بزنس لوگوں کے ہیں اور وہ آج کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سب لوگ ڈاؤن میں بند ہے سب طرف تکلیفیں تکلیفیں نجر آ دی ہیں رکھا ہوا پیسہ بہت دنوں تک کام نہیں آئے گا جب تک کہ ایک اونگوئنگ انکم آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اتنے ریلیکس نہیں ہوں گے رکھا ہوا پیسہ کب تک کام آئے گا تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی پڑے گی سوچنی پڑے گی اور اسی صاحب سے ہمیں اپنی پرائیٹی سیٹ کر کے اس بزنس میں آپ سمجھ لگائیں گے تو وہ آپ کو لانگ ٹرم میں جا کے پی کرے گا وہ سمجھ جو آپ اس بزنس میں ڈالیں گے وہ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کو پی کرے گا اور آپ ایک خوشال جلدگی جیئے گے اپنی فیملی کو جنرے سن آفر جنرے سن یہ بزنس جاتا ہے ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ ہی تو مطلب ہے کہ آج ہم کام کر لیں گے تو کل ہم آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں انہیں بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور اتنی ساری فیملی کو آپ ایک اپورشنوٹی دے کر کے انہیں بھی خوش رکھ سکتے ہیں تو یہ صرف اپنی خوشی کے ساتھ دوسروں کی بھی خوشی ہے اس میں تو یہ بہت اچھا بزنس ہے اس میں دعائیں ملتی ہیں ہمیسا جس بھی بیکٹی کو ہم اس بزنس میں لاتے ہیں وہ ہمیں دعا دیتا ہے کہ آپ نے ایک صحیح انڈسٹری میں میرے میرے قدم رکھوا ہے اور میں آج اس سے خوش ہوں تو بس اسی طریقے سے آپ اور سندھر نے بہت بڑیہ طریقے سے اس بات کو پریجنٹ کیا کہ ہم کیوں اس بزنس میں اور کس لیے ہوں کتنا اچھا کام ہم کر رہے ہیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ اگر بزنس میں آگے ہیں اگر آپ نہیں آئے ہیں آپ ابھی قدم رکھا ہے یا آپ دس سال پرانے ہیں مجھے پتہ نہیں اگر آپ نے بیس چیز کی شروع بات کر چکے ہیں آپ اگر ڈیریکٹ سیلنگ میں آگے ہیں میں اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھاگے سالی ہیں لیکن بھاگے سالی آپ کا قدم رکھنا اور آپ کے ہرے رنگ کے فارم پر سائن کرنا ہی آپ کے بھاگے کی نشانی نہیں ہے بلکہ بھاگے کی نشانی تو یہ ہے کہ آپ نے اس بیجنس کو کتنا بڑا بنایا آپ نے اس بیجنس کو کتنا کیا آپ نے اس بیجنس کو کس حد تک لے گیا اور کتنی سیریسلی بیجنس کو بیلڈ کیا سیریسلی کیسے بیلڈ کروں گا بہت سائی سکلیفی آتی ہے کہ اب لوگ آتا جاتے ہیں بیجنس کرتے نہیں ہیں کیوں نہیں کرتے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کے سپنے کیا ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے لوگ میری بات سنو رہے ہیں کیا آپ کے اپنے سٹرونگ برننگ ڈیجائر آپ کی کسٹل کلیر ہے کیا آپ کا پینپل ڈریم آپ کے پاس بلکل کسٹل کلیر ہے اگر نہیں ہے تو آج کی رات پھر دوبارہ ایک بار بیٹھ کے سوچو مجھے جندگی میں کیا چاہیے اور اگر یہ کلیر ہے کہ مجھے جندگی میں کیا چاہیے تو کیا آپ کو یہ فیتھ ہے کہ آپ کو اگسٹی سے مل پائے گا اگر نہیں ہے تو رک جاؤ جاؤ اپنی اپلائن کے پاس اور پوچھو کیسے ملے گا کین کو ملا ہے کیا مل سکتا ہے کیا پوسیویلٹی جائیں نولیج گین کرو جا کے لٹیچر پڑھو جا کے پوچھو اپلائن سے کہ کن کن کو مل چکا ہے کیسے مل چکا ہے جب آپ مجھے سمجھاؤ اتنا سارا ویسٹیجن لیٹرچر بنا دیا ہے جا کے دیکھو کار بک دیکھو لیڈنگ لیڈیج بک دیکھو اپلائن سے جا کے ملو اپلائن کوئی ٹیم سے جا کے ملو فیت تو گینٹ کرنا پڑے گا اگر وہ فیت نہیں ہے اور ڈریم ہے تو کام نہیں ہوگا اور اگر فیت ہے اور ڈریم نہیں ہے تو بھی کام نہیں ہوگا فیت تو ہے کہ یہاں سے کام ہو سکتا ہے لیکن کرنا کیوں ہے یہی پتا نہیں ہے تو اگر یہ پتا کرنا کیوں ہے اور یہ فیت نہیں ہے کہ یہاں سے ہوگا تو کسے کروگے تو ڈریم ڈریم چاہیے کہ سٹرانگ برننگ ڈیجائر چاہیے اور ہنڈڈ پرسنٹ پھیج چاہیے نائنٹی نائن نہیں چاہیے نائنٹی نائن ہوگا تو جیرو ہوگا وہ اتنا بڑا پھیج چاہیے کہ اگر میرے کھون بھی نکلے تو اس میں سے وہ چلا چلا کے نکلنا چاہیے چیک چیک کے اس کھون کے رکت کی دھار میں سے نکلنا چاہیے کہ یہاں سے پوسیبل ہے کیا مصرہ جی وہ چیز آواز دینی چاہیے نبیم وہ چیز نہ ہو چلنا نہ چاہیے اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو جائے کے پہلے اس پہ کام کرو کسی دوسرے وہ پلان دکھانے سے پہلے اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کسی اور پہ کام کرو تو اسے پہلے خود تو تو ورکنگ کرو بھی تو اب ایسہٹ behavior نہیں ہوں گے تو جب آپ کسی کو پلان دکھاتے ہو تو وہ پلان کو جوئن نہیں کرتا ہے وہ پرودیکس کو؟ جوئن نہیں کرتا ہے وہ آپ کو جوئن کرتا ہے آپ کی اس فیتھ کو جوئن کرتا ہے آپ کی بلی بک کو جوئن کرتا ہے آپ کی اس excitement کو جوئن کرتا ہے آپ کی fire کو جوئن کرتا ہے وہ جھوئنگ کرتا ہے آپ کی آنکھوں سے نکلنے والی چمک کو اور اس بستواز کو جب آپ اس سے کہتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں ہم مل کے کام کریں گے اور آپ کے سپنوں کو اچھیب کریں گے کیوں محابی سنگ جی اور یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا یہ تب ہوگا جب آپ کے پاس اسٹونگ بندنگ بیجائر ہوگی یہ کب ہوگا جب آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ پھیت ہوگا اور پھر کوئی آدمی اگر منع کر دے گا تو آپ کو اس پہ دے آئے گی اور پرمات ماں سے پراتھ نہ کرو گے یہ پرمات میں نے معاف کر دینا انہیں نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے فیت میں کمی ہیں آپ کے گریم مگر کمجور ہے اور کسی نے منع کر دیا تو آپ کو اپنے آپ پہ دے آئے گی کہہ رہے یار اس نے بھی منع کر دیا کل والے نے بھی منع کر دیا تھا ارے یار میں چھے لوگوں پلان دکھت چکا ہوں چھے ہی نے منع کر دیا آپ کے پاس اگر اصلی دو ہزار روپے کی گھڑی ہے اور آپ لوگوں کو دو پورے کنوکشن کے ساتھ پورے بلیب کے ساتھ اور وہ منع کر دے تو آپ کو اس پہ دے آتی ہے لیکن آپ کوئی بلیب نہیں ہے آپ کی تو جائے کی نوٹ کی گھڑی اصلی ہے چورن کی نوٹیں اور پھر کوئی منع کر دے تو آپ کو اپنے پہ دے آنے لگتی ہے رہے یار میں کوئی گلتی زمین کر رہا ہوں سو لوگ منع کرنے دو ہزار لوگ منع کرنے دو مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں کھڑا سونا لے کے آیا ہوں مجھے پتہ ہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں ہوندر پرسنٹ پیت ہے بلیب ہے اور میرے پاس سٹوک بننگ دے جا رہے میں ہزار لوگوں کو دکھاؤں گا تو ابھی کوئی ایک آدمی نہیں آگا تو مجھے فرق پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک آجار ایک بات نہیں آ جائے لوگ آگے کہتے ہیں بھئی میں پلان دکھا رہا ہوں بلکل آپ جیسے پلان دکھا رہا ہوں پورا ڈپلیکیٹ کر دیا پوری کوپی کر دی اس کے بعد بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں تم نے پلان کی کوپی تو کر دی کیا تم نے اپنی پھائی ڈالی اس میں کیا تم نے اپنی بلیب ڈالا اس میں کیا تم نے اپنی اکسائٹمنٹ ڈالی اس میں کنجکشن ڈالا اس میں پیسن ڈالا اس میں کیا رہا ہل اگر نہیں ڈالا تو نکل کتنی بھی کر لو پلان کی کچھ ہونے والا نہیں ہے اور ایک آدمی کو پوری گنٹ نہیں آتی پوری الوگی کیلکلیسٹ نہیں آتی آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے زیادہ الوگی کیلکلیسٹ آتی ہے مجھ سے پوچھ مت لے نا میری پوری ٹیم کو پتا ہے کہ بھئیوں کو الوگی کیلکلیسٹ نہیں آتی اس لئے مجھ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے ہاں مجھے الوگی کیلکلیسٹ نہیں آتی پھر مجھے الوگی آتی ہے سب سے زیادہ آتی ہے ہو سے پہ کسی کو بہت زیادہ کیلکلیسٹ آتی ہو اور آپ سمجھا بھی دو کسی کو پلان میں وہ آپ کے ساتھ جوئن بھی نہیں کرے کیونکہ وہ کیلکلیسٹ کو جوئن نہیں کرتا وہ گھنٹ کو جوئن نہیں کرتا اس لئے اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت اور اس میں کوئی ٹائم لگنے کی ضرورت نہیں ہے ترنت ہوتا ہے چٹکی میں ہوتا ہے پھیت کے لئے گھنٹوں نہیں چاہیے ہوتے ہیں مہینوں نہیں چاہیے ہوتے ہیں اپنی دیم ایکسیسائج خود کی دیم ایکسیسائج کرنے کے لئے کوئی برسوں نہیں چاہیے ہوتے ہیں ترنگم پیدا ہونی چاہیے اندر آگ لگنی چاہیے اور جب آپ کے سٹرونگ برننگ ڈیجائر ہوتی ہے تو آپ کی پریورٹی سیٹ ہو جاتی ہے اور جیسی پریورٹی سیٹ ہوتی ہے تو آپ کا ایکسن میسیو ایکسن میں کنوٹ ہو جاتا ہے چند کا ایکزام ہے بچے کا ساری پریورٹی سیٹ ہو کے پریورٹی سیٹ ہوتی ہے بیٹیا کی ساتھ ہی کرنے ہی ہے سات دن رہ گئے ہیں پھر کوئی کہتا چلے آپ پکچر دیکھیں ہیں دوست کہتا ہے پچر دیکھنے جاتے ہو پاگل ہو گئے کیوں سنجید سات دن رہ گئے ہیں کارٹ بانٹنے باقی ہیں ابھی تو حلبہ بھی فائنل نہیں ہوا ابھی تو ٹرینٹ والا بھی فائنل نہیں کیا تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پچر دیکھنے جاؤ پریورٹی سیٹ ہو گئی آپ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے اس بیجنس کی پریورٹی کب سیٹ ہوگی جب آپ کا ڈریم پاورفل ہوگا باگی سری اور وہ ڈریم میں آپ کے ڈیٹ ڈیلے گی مجھے نہیں چاہیے وہ لوگ تو ایک لاٹھ ہوئے مہینے کی انکم اگلے پانچ سال میں لائے مجھے نہیں چاہیے وہ لوگ جو کہیں مجھے ایک سال ایک لافہ مہینے انکم چاہیے اگلے دو سال میں آئے گی ماف کریے مجھے تو کرو آرام آرام سے دھیرے دھیرے کرو پھر آپ کی اپنا ناپ پہ ٹائم کیوں ڈالے جب آپ کو دو سال بعد وہ انکم چاہیے تو آپ بات کرو مجھے چھے مہینے میں چاہیے کیونکہ آپ کی پرائیوٹی سیٹ ہوگی ہے اس میں ڈیٹ ڈال چکی ہے آپ کا ڈریم بہت پاورفل ہے کیا راجز تو کیا ہوگا آپ کا ایکسر ایکسر میں کنوٹ ہو جائے گا اور ساری پرائیوٹی سیٹ ہو جائیں گی کام بوجھ نہیں لگے گا پھر پھر اس پروسس میں انجوئے کرو گے اور جب تک وہ پروسس آپ انجوئے نہیں کرتے ہو پروسس آپ کا بوجھل لگتا ہے وہ پروسس آپ کو بھاری لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جائے پلیس کیوں کیونکہ یا تو وہ ڈریم سے کرنیکٹڈ نہیں ہے اسے پھیت رہی ہے یا اس ڈریم میں ڈیٹ نہیں ڈلی ہے تو آپ بہت انجوئے کر رہے ہیں آپ کو اس پروسس میں ہی مجھا نہیں آرہا ہے پریورٹی سیٹ کرنی پڑی گی اور پریورٹی سیٹ ہوگی آپ کے ڈریم سے اور ڈریم میں آپ کی ڈیٹ ڈالنی ہی پڑے گی تاکہ ہی پریورٹی سیٹ ہوگی کیا کروں صاحب میں میرے کو ٹائم نہیں ملتا ہے اچھا تم 20,000 روپے کمانے میں اتنے بجی ہو کیونکہ تم کو ایک لاکھ روپے کمانے کی فرصت نہیں ہے بہانے ہیں یہ سب آگ لگا تو ان سارے بہانوں میں ان سارے اسکیوزز میں آگ لگانی پڑے گی کیونکہ ان بہانوں سے آپ مہان آدمی بننے والے نہیں ہو جس دن چار آدمی آئیں گے اور اٹھا کے لے جائیں گے تو دنیا ہی نہیں کہے گی بھائی صاحب اس سے بہت سارے بہانے سے لیے سفل نہیں ہو پایا یہ بھگوان نہ کرے ہم جس دن اسپتال میں بھڑتی ہو جائیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں 25,000 روپے کا بل بن گیا ہے اور میں اسپتال میں بھڑتی ہوں اور میری پتنی اپنے رشتہ داروں کے ناتے داروں کے پاس بھائیوں کے پاس جائے کہتے ہوئے کہ میری ہزبن اسپتال سے ڈسچارج نہیں ہو پا رہے ہیں 25,000 روپے کا بل بن گیا ہے میں کیا کروں تب جا کے پتنی یہ کہے گی کہ بہت سارے بہانے سے اس لیے پیسے نہیں کما پائیے تب پتنی جا کے کہے گی ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں تھا اس لیے پیسے نہیں کما پائے تب پتنی جا کے کہے گی کہ ان کی پریورٹی سیٹ نہیں تھی یہ ٹی وی دیکھا کرتے تھے گھپے مارا کرتے تھے وارچہ وارچہ کھیلا کرتے تھے ہم اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ ہم کو سنجھ میں نہیں آتا تھا کہ بجنس سے بہت سارے پیسے مل سکتے ہیں اس دیکھ لیا ہے ہم نے اور آپ نے اس کوویڈ میں آپ کے پاس بھی چال لوگ آئے ہوں گے اس بات کے لیے کہ بھائی صاحب آپ پیسے کی دکت آگی کچھ مدد کر دو اور آپ نے مدد کی ہوگی کیونکہ آپ میں چھمتا تھی طاقت تھی تو آپ نے کر دی بھگوان نہ کر کے آپ کو کبھی کسی کی مدد مدد لینے کی ضرورت پڑ جائے اب ہمیں مدد کرنے والے بن جاؤ مدد لینے والے نہیں مدد کرنے والے تب بنو گے اچھی باتیں لگیں تو تعلی بجا سکتے ہو تم اپنی جگہ پہ تم تو سنو گے کم سے کم تعلیوں کی آواج اور میں تمہارے ہاتھ دیکھوں گا بینہ آواج کے ہاں تعلی بجانے سے فائضہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے سمجھ میں آتی کہ تمہیں کچھ بات سمجھ میں آگئی اور دیو ساتھ تم میں ایکسائیٹمنٹ آتا ہے نہیں تو بیٹھے گا ایسا ہی بھوچ بنے اسکرین کے سامنے نہ بغل میں کوئی ہے نہ غل میں کوئی ہے اور تعلی بجانی نہیں ہے ان ترہ اور کچھ مہانو بھاگ انہوں تو ویڈیو بند کر رکھا ہے یہ تو اور مہان ہیں یہ تو ویڈیو بند کر کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے بھارل صاحب اور سندیہ جی بیٹھے ہو گئے ہیں اپنی یہاں پر بولے جا رہے ہیں اور بھی اپنے ویڈیو بند کر کے انجوائے کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں بہت سارے پیسے کمانی اتنی بھی ارجنسی نہیں ہے اتنی بھی پریٹی سیٹ نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے ویڈیو آم کر کے آلٹ ہو کے بلوکو تیار فریس ہو کے بیٹھ جائیں ان سے بھی ان کو ریلیکس کرنا ہے دیکھ لیا ہو گے تم نے اس وقت حالات اور میں نہیں چاہتا ہوں ابھی بھی ابھی بھی تم کو کچھ اور دیکھنا باقی ہے اس لیے پریوٹی سیٹ کرنی پڑے گی کسی بھی قیمت پہ کرنی پڑے گی میسیب ایکسن کرنا پڑے گا دیکھاؤ پلان موہ میں سے جھاک آ جانے چاہیے آنکھیں لال ہو جانے چاہیے بشتر پہ گرو تو دو میٹ میں نیندہ جانی چاہیے اس حد تک اپنا آپ کو سٹریس کرنا پڑے گا اگر کمپٹیبل جندگی چاہیے تو کچھ سمیہ کے لیے ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے تھوڑے سمیہ کے لیے انکمپٹیبل ہو جاؤ تو پوری جند کی کمپٹیبل ہو جائے گی آج ہماری جند کی بہت کمپٹیبل ہے آج چوئس آف لائف ہے آج جو چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہم کیا چاہتے ہیں آج ہمارے ہاتھ میں ہم کیا کریں کیا نہ کریں لیکن یہ تب ہوا جب پہلے بہت سارا کام کیا یہ تب ہوا جب پہلے بہت محنت کی یہ تب ہوا جب کچھ کسی کو چھوڑا نہیں تب ہوا یہ فیڈم کا مطلب ہوتا ہے چوئس آف لائف فیڈم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیسنوں کی فیڈم ہو جائے آپ کے ٹائم کی فیڈم ہو جائے فیڈم کا مطلب ہوتا ہے آپ کو چنتہ نہ کرنے پڑے کسی بھی چیز کی اسے کہتے ہیں فیڈم اور یہ جندگی آپ کی ہو سکتی ہے آج میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں مجھے بہت سارا پڑھنا ہے مجھے لکھنا ہے مجھے کچھ سننا ہے مجھے مجیٹیسن کرنا ہے مجھے مون میں رہنا ہے مجھے اپنے اپنے لوگوں سے ملنا ہے اپنی ٹیم کے لوگوں سے بات کرنی ہے یہ میری چوئس not a pressure یہ جندگی آپ کی بھی انتجار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ پراتی سیٹ ہونے کے ساتھ آپ کو نکی کرنا پڑے گا سینس آف ارزینسی تب سپیڈ آئے گی سینس آف ارزینسی کرنی پڑے گی تب سپیڈ آئے گی سینس آف ارزینسی کو بیڈ ہو جانے کے بعد بھی مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے سینس آف ارزینسی چاہیے سمجھانے کی ضرورت ہے گنگا کنارے حجاروں لاشنے دیکھتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے میں ہوئے ہمارے اڑوس پڑوس میں سے پچیس سال کے تیس سال کے لوگ دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے ان کی بدوائیں ان کی پتنی بدواء ہو گئی ان کے ماباپ روتے ہوئے ان کے آنکھوں کے آسو نہیں سوک رہے ہیں تب بھی ہم کو سمجھ نہیں آیا کیا سینس آف ارزینسی جن کے دونوں ماباپ چلے گئے اور بچے بچارے اناتھ ہو گئے اور ان کے گھر میں اگلے دن کے کھانے کے پیشے بھی نہیں ہیں تب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے سینس آف ارزینسی مائی گوٹنیس اسپتال والے نے کسی کی سکوٹر روک کے رکھ لیا اس لیے کیونکہ وہ پچیس ہزار روپے کا بیلنگ چکا پایا ہے تب بھی ہمیں دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے سینس آف ارزینسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہمیں بھرتی نہیں ہو سکے تو سرکاری اسپتال کے برانڈے میں نیچے بیٹھ کے ہم نے کوبیٹ کا علاج کروایا تب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے سینس آف ارزینسی کہ ہمیں پیسہ کتنے جلدی کمانے کیا بس سکتا ہے کس چیت کا انتجار اور ہم کر رہے ہیں کیا راجن سینگھ جی بولو مہاوی سینگھ جی میرے ابھی بھی رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آنیل اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہے تھوڑا سا جور اور پرسینس آف اگزینسی کا مطلب ہے ایمیجیٹ کرنا ہوگا ایمیجیٹ کرنا ہوگا اور سپیٹ سے کرنا ہوگا آپ سوچے ہوگے کہ بھئیہ بھول گئے میں بھولا نہیں ہوں میں پوجھ لے رہا ہوں اس بات کے لیے کہ تمہیں سوچنے کا سمجھ دوں تو میں کچھ نرنائے کے نرنائے لینے کا موقع دوں کہ مجھے کیوں اسے سپیٹ سے کرنے کی آواز سکتا ہے مجھے کیوں اسے ترند کرنے کی ضرورت ہے مجھے کیوں ایک فائرنگ ایٹیٹیوٹ میں کام کرنا ہے مجھے کیوں ٹیمپو بن کے کام کرنا ہے مجھے کیوں اسے ایک ریولوسنری طریقے سے کام کرنا ہے مجھے خوشی ہو رہی بہت سائے لوگوں نے اپنے ویڈیو آن کر لیے ہیں ریولی اپری آئی اپریشیٹ ارے آپ ویڈیو آن کر کے بیٹھتے ہو تو آپ کم سے کم ہم الٹ رہتے ہو اگر آپ ویڈیو بند کر دیتے ہو تو ہم خود ہی الٹ نہیں رہتے ہیں کیا سمجھ میں آئے گی بات ہی سمجھ میں نہیں آگی بیٹھے گی نہیں دماغ میں سن کیوں رہے ہیں فارمیلٹی دھوڑی پولی کر رہے ہیں اس لیے کہتا ہوں یہ بیجنس میلے ڈیو میں مشن ہے میں مشن کی طرح کام کر رہا ہوں نہیں چاہیے مجھے کیا کروں گا پیسے کا اور کتہ پیسہ جمع کرتا جاؤں اس لیے ایک آدمی کی آنکھوں کی اگر خوشی ملتی ہے اس کی آنکھوں میں چمک دکھتی میں سمجھ تو میرا مشن پورا ہو رہا ہے جب کسی کی نئی گھاڑی آتی ہے کسی کے نئے گھر میں ہم جاتے ہیں تو لگتا ہے میرا مشن پورا ہو رہا ہے بخوار آتا ہے کسی کو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ ہاتھ سے چھوٹ کے نہ چلا جائے آدمی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنے بڑی بیجنس میں آگئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ اپنے آپ کو کتنا بھاکستالی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ بہت بڑے بیجنس میں آگئے ہیں اور بہت جوجست بیجنس میں آگئے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہے آپ سوچ رہا ہوں گے میں کام کرتا ہوں ریجلٹ نہیں آ رہے ہیں سنو اپنے دماغ سے کام کر رہے ہو اسے ریجلٹ نہیں آ رہے ہیں اپنی اپلائن سے پوچھو ان سے بات کرو ان سے کہو کہ میں کیا کروں جس سے ریجلٹ آئیں تب ریجلٹ آئیں گے سمیٹ ٹو یور اپلائن اور اپلائن کون جو گروئنگ ایکٹیو اپلائن ہے اور وہ اپلائن جو اپنی اپلائن کے سمیشن میں ہو اپنے دماغ سے کام نہیں چلے گا ٹی بی خرید کے لے کے آتے ہو تو یہ مینویل آتا ہو اس مینویل کو پڑھتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ ٹی بی چلتا کیسے ہے اس طرح بجنس اپنی اکل سے کر لوگے یہ کوئی میمبر بنانے کا بجنس نہیں ہے یہ پروڈس خرید کے بیچنے کا بجنس نہیں ہے یہ کچھ اور ہے تو سمجھنا پڑے گا جاننا پڑے گا میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل موت آ جائے اور میری پتنی کو میرے بچوں کو اپنے ماما کے ہاں لے جانا پڑے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے ماباپ کو پیسوں کی دکت ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری پتنی اگر میں چلا جاؤں دھرتی سے تو بدوہ ہو کہ ہاتھ چھلاتی رہے کہیں جائے اس لیے مجھے بجنس کو بیل کرنا ہے بہت تیجی سے کرنا ہے ایمیڈیٹ کرنا ہے بینہ ایک منٹ گبائے کرنا ہے لوگ کے اپنے اسپ بھارے نے بہت تیجی سے کام کیا ہے کیا کر دیا میں نے کچھ نہیں کیا اپنی پونچوں میں بہت تیج آگ لگ رہی تھی میں نے نیا کچھ نہیں کیا ہے آگ تیج لگ رہی تھی اپنی پونچ میں کیا ہے نیا میرے پاس کرنے کو میں نے ہر ایک کو پورا پلان دکھایا بلکل نہیں کیوں اس کا انٹریسٹ لو جو وہ منا کر اس سے پہلے تو اپن نے منا کر دیا مجھے آج تک کسی آدمی نے بچنے سے منا ہی نہیں کیا پتہ کیوں کیونکہ سامنے والے کو میں نے موقع نہیں دیا منا کرنے کا وہ منا کرنے کی سوچے اس سے پہلے تو اپن نہیں منا کر دیا میں کوئی اچھے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے ساتھ بزنس مل کے میں بزنس کر سکوں پیچھے پڑھنے کی طرح ہوتی نہیں ہے کیوں پیچھے پڑھنا ہے کیونکہ کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بیسٹیج کے ساتھ ہوں مجھے پتہ ہے کہ بیسٹیج اسپکتے جی سے بڑھتی ہوئی کمپنی ہے مجھے پتہ ہے کہ میں بیسٹ اپ دا بیسٹ کام کر رہا ہوں اور بیسٹیج جو نیا پلان آگیا ہے دو تاریخ کو آپ نے دیکھا ہوگا برونچ سلور اسٹار ڈائیمنڈ آپ دیکھ رہے ہو کیا چمتکار ہو رہا ہے کام کرتے جاؤ بس اور اگر یہ اور کراؤن اور یو سی ڈی اگر یہاں بیٹھ ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیجنس میں پیسہ نیچے سے اوپر کی اور آتا ہے جیسے کوئے میں آتا ہے پانی کوئے کا پانی کبھی نہیں سکتا تالاو کا پانی سک جاتا ہے کیونکہ تالاو میں اوپر سے پانی آتا ہے اور کوئے کا پانی کبھی نہیں سکتا کیونکہ کوئے میں جو پانی آتا ہے وہ جھر سے آتا ہے اور جھر نیچے ہوتی ہے یہ چند سے کرا اور جب آپ کے ٹیم میں جب آپ کی ٹیم کے جب برونج آپ کی ٹیم کے جب سلبر آپ کی ٹیم کے جب گولٹ اور اسٹار جب پیسہ بنا رہے ہوں گے پھر دیکھنا ان کے چہرے کی چمک اور ایکسائٹمنٹ اور فائر پر یہ نہ سوچنا کہ اٹھارہ سو پی بی سے کرنا ہے کوالی فائی منیمم کچھ نہیں ہوتا ہماری تو تھوٹ پوسس بن گا یہ منیمم اٹھارہ سو ایک نہیں ہونے چاہیے اٹھارہ سو ایک ہو جائیں گے تو ڈیل سیوی والے سے کہیں گے ایک پی بی پاپس کر دے اٹھارہ سو ہو گئے نا یہ تھوٹ پوسسس ہے ہماری چھپن سو پچیس پہلو بھی ہو گئی چھپن سو پچیس سے چھپن سو چھپیس نہیں ہونے چاہیے چھپن سو چھپیس ہو گئے نہیں میرے ایک پی بھی زیادہ ہو گیا ارے یا گلچہ کر دیا تو سابن باپس کر this is not a business mentality آپ business کو جب mentality کے ساتھ کر رہے ہو نہیں چلے گا business کو business mentality کے ساتھ کرنا پڑے گا بجنے اس کو طریقے سے کرنا پڑے گا اور ایک بار اسے سپیڈ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے ایمیجیٹ کرنے یہ بہت ایکسائٹمنٹ ہے اس نئے پلان کے بعد دو تاریخوں جو اناؤنسمنٹ بھی ویسٹیٹ نے کی اس وقت تو بہت ایکسائٹمنٹ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور جو لوگ ابھی بھی دماغ لگا رہے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا ارے تم یہ مجھے کو کیسے ہوگا کیا ہوگا تم اپنی بیس ڈالتے رہو ڈیپ میں کام کرتے رہو ورکنگ کرو تمہارے دس جلائے کو بیسٹی تمہارے گھر میں اپنے پیسے بھیج دے گا مور انیلیسس مور پیریلیسس جو انیلیسس مت کرو تیجی کے ساتھ بڑھتے ہو ہی کمپنی ہے ویسٹی جس وقت بیسٹ اپ ڈا بیسٹ پروڈکٹس کے ساتھ بیسٹ اپ ڈا بیسٹ منیجمنٹ ٹیم کے ساتھ بیسٹ اپ ڈا بیسٹ اسٹاف کے ساتھ تھوڑی سی انوسنسی کریٹ کرلو محصومیت کرلو تھوڑا بھولاپن لے آؤ اور جڑ جاؤ سفلت آپ کے قطنوں پر ہوگی سفلت آپ کے قطنوں پر ہوگی ایک بار ایک چیٹ کا لڑکا بے گڑ گیا اور لڑکیا ویسٹی کے پاس جانے لگا تو سیٹ بہت پریسان تھا اور سیٹ کسی سادھو سندھ کے پاس گیا اور سادھو سندھ سے کہا سادھو سے کہا کہ مجھے میرا لڑکا بہت پریسان کر رہا ہے تو آپ مجھے کچھ بتاؤ میں کیا کروں تو سادھو انہوں کا ایک کام کرو اس کی سادھی کر دو اور بہت سندھ لڑکی کے ساتھ سادھی کر دو اور بھلے ہی تمہیں دہیج میں کچھ پیسہ لینا نہیں دینا پڑے تو سادھی کر دو یہ لڑکا ویسٹی کے جانا بند کر دے گا سیر جی نے لے کے بہت سندھ لڑکی تلاس کری اور ایک کہہ دیا کہ پیسہ جتہا خرچ میں سادھی میں کروں گا اور اس کے لیے پچاس لاکھ روپے بھی میں ہی دوں گا میں تو سادھی کرنی ہے اور بہت خوبصورت لڑکی کے ساتھ مال و پونم کا چاند ہو ایسی سندھ لڑکی کے ساتھ اس کی سادھی ہو گئی اب یہ بات اس ویسٹی کو پتہ لگ گئی کہ یہ جو سیٹ کا لڑکا ہے اگر اتنی سندھ لڑکی سے اس کی سادھی ہو گئی تو یہ تو پھر اپنا دھندہ پانی تو بند ہو جائے گا یہ تو اس کے پاس چلا جائے گا تو پونم کیا کریں گے تو آج جیسے ہی سام کو لڑکا آیا تو ویسٹی تھوڑی اداس ہو کے بیٹھ گئی ہے تو لڑکی نے لڑکا بچرہ بھولا تھا لڑکی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا ہے آج چمپا تو آج اتنی دکھی کیوں ہے تو چمپا بولی کہ نہیں کہ ایک جو سی آیا تھا تو کیا کہہ رہا تھا جو سی جو سی کہہ رہا تھا کہ جس لڑکی سے تمہاری سادھی ہونے والی ہے نا تم نے اگر اسی سکل دیکھ لی تو تم اندھے ہو جاؤ گی وہ بیشتہ جانتی تھی کہ سکل دیکھی نہیں تو یہ بچ جائیں گے تو یہ سندھ روپ کوئی دیکھے گا نہیں تو یہ میرا گراد بنا رہے گا تو اتنی سی بات کوئی بات نہیں میں اسی سکل نہیں دیکھوں گا تو لڑکی نے کیا کیا کہ آج پہ کالے رنگ کی پٹی بان لی اب سادھی ہوئی برمالہ ہوئے تو کالے رنگ کی پٹی پھیرے ہوئے تو کالے رنگ کی پٹی اب گولڈن نائٹ کا ٹائم آیا تو کالے رنگ کی پٹی اب سب نے پوچھا تو کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ آنکھ میں تھوڑا سا انفیکشن ہو گیا ہے اس سے میں نے پٹی بندہ رکھی ہے تو کوئی بات نہیں دس دن ہو گئے پندہ دن ہو گئے اب مہینہ بھر ہو گیا وہ پتنی بھی ہوش آر تھی مطلب اکیلی سندھر ہی نہیں تھی سمجھدار بھی تھی ایسا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے سندھر اور سمجھدار ہی ایک ساتھ ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو اس نے سوچا یعنی چکر کیا ہے اگر یہ آنکھ میں اس کو پٹی بندی ہے اور آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے تو دکھان پر کیوں جاتا ہو جوارات کی دکھان وہاں کرتا کیا ہے تو اس نے اپنی جو نوکرانی تھی اس کو کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے آج جا اور دیکھ وہاں کرتا کیا ہے تو نوکرانی پیچھے پیچھے گئی تو وہ تو کیا ہونا تھا ہواں گیا اور اس نے اپنے ہاں کی پٹی کھولی پٹی سار پر رکھی اور کام چالو یہ ریپورٹ جب نوکرانی نے اس کو دی تو وہ سمجھ گئی اب کیا چکر ہے آواز سام کو جیسے ہی وہ لڑکا آیا تو یہ اداس ہو کے بیٹھ گئی کون وہ پونم ساتھ چاند والی اس کی پتنی تو لڑکا بیچارہ بھولا تھا تو بولا ارے تو کہاں ہے تب ان پتنی کا نام مام لینے کی پرمپرہ نہیں تھی تو نے کہاں کہاں ہے بچے ہوئے نہیں تھے وہ لے بس ایسی اداس ہوں تو نے آج میرے جوتے نہیں کھولے تو نے مجھے آج پانی کا گلاس نہیں دیا ہوا کیا وہ لے ہوا کچھ نہیں یہ جوسی آیا تھا ہے کیا کہتا تھا جوسی کہتا تھا کہ اگر تم نے اپنی پتنی کی سکل نہیں دیکھی تو تمہارے بیعبار میں بڑا گھاٹا ہو جائے گا بچارہ گھوڑا گیا یہ جوسی کیا یہ جوسی پاگل بناتے ہیں کیا ایک جوسی کہہ رہا تھا کہ سکل دے گی تو آنکھ پھوڑ جائے گی بول گیا بچارہ تو وہ پتنی بولی اے اے کیا 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 کون سے جوسی بولا کیا بولا اب میں تجھے بتائی جیتا ہوں ایک جوسی آیا تھا اس نے کہاں گئے میں نے تیری آنکھ میں نے تیری سکل دیکھ لی تو میری آنکھ پھوڑ جائے گی اور ایک جوسی کہتا سکل نہیں دیکھی تو بیپر میں گھاٹا ہو جائے گا اب تو ہی بچار جانے من اب میں کروں کیا لڑکا بچارہ سیدھا تھا تو پتنی ہو سیار تھی میں نے کہا نا سندر بھی تھی اور سمجھدار بھی تو پتنی بولی تم ایک کام کرو میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتا ہوں یہ آئیڈیا دھیان سے سننا یہ بہت کام کا آئیڈیا ہے تو بولی میں تمہیں ایک آئیڈیا دیتی ہوں تم ایک کام کرو پٹی تو آنکھ پر بندی ہوئی ہے ہی ایسی تم ایک آنکھ سے پٹی ہٹا کے مجھے ایسے دیکھو اور اگر تمہاری آنکھ پھوٹ گئی تو دوسری آنکھ مت کھولنا ارے تم کانے ہی تو کہلاؤگے اندھے تھوڑی ہو جاؤگے جو کام دو آنکھوں سے چل رہا ہے وہ ایک آنکھ سے چل جائے گا ارے لوگ تم کو یہی تو کہیں گے گل جاری لال ایک گل ایک جاری اسے کہتے ہیں گل جاری یا کوئی گل جاری لال ہو تو مجھے ماف کرنا میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن گل جاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک گل اور ایک جاری اسے کہتے ہیں گل جاری تو بلے تم گل جاری تو ہو جاؤگے اندھے تھوڑی رہو گے ایک آنکھ سے کھول کے دیکھ لو یہ بات اس کا سمجھ میں آگئی تو اس نے کیا کیا دھیے جو ایک آنکھ کی پٹی اچھی ہٹائی اور ایک آنکھ کی پٹی ہٹا کے اس سندر سے روپ کو دیکھا اوہ پونم سا چاند گلاب سی مہیک اتنا سندر چہرہ تو میں نے آنکھ تک کبھی دیکھا نہیں ایسا روپ تو میں نے آنکھ تک کبھی دیکھا نہیں اور دیکھتا جائے اور ایک ہاتھ سے آنکھ کو ٹھٹولتا جائے کہیں پھوٹ تو نہیں گئی اور جیسے اسے بھروسہ ہو گیا کہ آنکھ نہیں پھوٹی تو اس نے دونوں ہاتھوں کی پٹی سے پٹی کو کھڑا اور پھینکا اور اپنی پتنی کو اپنے گلے لگا لیا اور بولا کہ اس بدماس ویششا نے آج تک مجھے اتنے سندر روپ سے بنچت رکھا اتنے پیاری میری جو پتنی تھی گنوں سے بھرپور اس سے دور رکھا میں اب سمجھ گیا اور اس نے پتنی کا ہو گیا ویششا کو چھوڑ گیا اب میں تم سے ایک بات کہتا ہوں ہاں بھائی صاحب کہ تمہیں اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بجنس میں سفل ہوں گے نہیں ہوں گے پڑوس والے سرما جی کہتے ہیں کہ ڈاریک سیلنگ میں جو آتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے وہ تو بھرما جی تو کچھ کر نہیں پائے پتنی منع کرتی ہے پتی یہ کہتا ہے بچے کچھ اور کہتے ہیں رستے دار مجھا کڑا رہے ہیں تو کیا کریں ایک کام کرو چھے مہینے بجنس کو کر کے دیکھ لو ارے پھوٹے گی تو یہ کہی گل جار ہی رہو گے اندھے تھوڑی ہو جاؤ گے اور یہ چھے مہینے میں تمہیں اپنی اکل سے بجنس سنگھ کرنا پڑے گا جو تمہاری اپلائن کی بات ماننی پڑے گی ایک بار کر کے تو دیکھ تیرا جند کی بدل جائے گی ایک بار کر کے دیکھ تیری جند کی بہت بڑا پریبتن آ جائے گا تیری جند کی خوصال ہو جائے گی اور نہیں کر کے دیکھے گا تو ناس مٹے ہیں بے لوگ جس انڈسٹری کی برائی کرتے ہیں نیگٹیوٹی کرتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا ہے کہ وہ کتنے لاکھوں لوگوں کی جندیوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں گل جاری تو رہو گے اندھے تھوڑی ہو جاؤ گے ایک بار جھٹ جاؤ ایک بار کہنا مان لو تمہاری جند کی میں بہت بڑا پریبتن آ جائے گا بہت بڑا پریبتن آ جائے گا اور میں اس بات کو جانتا ہوں میں نے کچھ دن پہلے ایک قویتہ لکھی تھی اور میں اس قویتہ کو پڑھنا چاہتا ہوں اس کا ٹائٹل ہے تیرے دن فرنے والے ہیں یہ آپ کے لیے ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں جو لوگ سن رہے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں اور اسے یہ ہے تیرے دن فرنے والے ہیں کہاں سے سننا کل کی رات جب تم سپن میں آئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات کل کی رات جب تم سپن میں آئے پیڑا سے چیک اٹھا میں بہت بیچین ہوں پریسان ہوں میں تو میں دیکھ کر بہت دکھی ہوں میں بند کرو اوے سوتے لی لوریاں بند کرو یہ کھوکلی بتیاں روک دو اوے اپنے آپ کی دھوکا دھریاں ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں ہم کھوکلی باتیں کر رہے ہیں ہم کھوکلی لوریاں گا رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں کسی کو نہیں دے رہے ہم تو بند کرو بند کرو یہ کھوکلی بطیاں روک دو اپنے آپ کی دھوکہ دھڑیاں روک دو تمہاری یہ مایہ چاریاں کیوں نہیں سمجھتے ہو تم جان بوچ کر اند بنے ہو تم اپنے آپ پر اب تو تنک سرم کرو تم بہت دوندہ پٹی اور بحث کی تم نے بہت تھوپا تھوپی کی اب تک تم نے بہت بنائے اب تک بہانے تم نے بہت کی اب تک کوشش تم نے اب کوشش نہیں کرنا ہوگا گھٹ گھٹ کر نہیں اب کھل کر جینا ہوگا اور چیخ چیخ کر dream it and just do it چلانا ہوگا اور چیخ چیخ کر dream it and just do it چلانا ہوگا برنہ یوں ہی بے نامی سے مرنا ہوگا آؤ ہاتھ پکڑ کر آؤ ہاتھ پکڑ کر تمہارا ماتھا چوملو میں ایک بات تمہیں بھی گلے لگا لوں میں ہاں میں تمہارا ہر کلنک لینے کو تیار ہوں ہاں میں تمہارا ہر داگ ہرنے کو تیار ہوں دیوار بن کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے نہیں آئے گی کوئی آنچ تمہارے سامنے جانتے ہو ہر چورائے اور ہر گھر میں ہر گلی اور ہر گلے میں رام پریے انجنی ست مہاویر ہنومان ہیں کیوں بتاتا ہوں میں آج ایک راج تمہیں ہر ہنومان کو چاہیے ایک رام ہر ہنومان کو چاہیے ایک رام جو ہنومان کو جگا سکے ان کی عدد سکتیاں چیتا سکے ان کی عطلت ردیاں جتا سکے اور آج میں یہاں تجھے جگانے تیری سکتیاں چیتا نے تجھے للکار نے ایک رام اور ہنومان کی بانر سینہ نہیں بلکہ تُو اکیلا ہے اور رام کی بانر سینہ ہے تیار ہے تجھے جگانے کے لیے سنجیب لانے کے لیے سنجیب نہیں لانے کے لیے دونگری پروت لے جانے کے لیے پر ایک سرط ہے تجھے سمرپت کرنا ہوگا اس پبند پتر ہنومان کی طرح اپنے آپ کو کسے اپنی اپنائن کو نہ سنکا نہ سندے نہ دویدہ نہ ہوا پوئے نہ ترک نہ بترک نہ آپتی نہ اعتراج آؤ پرن لیتے ہیں بکھیری یہ سورج میں اپنی کرنے جہاں تک چلو بجا دیں گے اپنا ڈنگ کا وہاں تک دیکھنا ہے مسکرہاٹ دیکھنا ہے مسکرہاٹ اب ہر لب پر سن بابو سن سن بابو اب تیرے دن پھرنے والے ہیں انتیم چائل نائن یہ ہے کہ سن بابو اب تیرے دن پھرنے والے ہیں کھڑی ہے سر سندری افسرہ تیرے دوار تیرے ماتھے تلک لگانے مومتھے لگتا ہے دن پھرنے والے ہیں لگتا ہے کہ دن پھرنے والے ہیں اب تو تیرے دن پھرنے والے ہیں اب تو تیرے دن پھرنے والے ہیں بھائی تیرے دن پھرنے والے ہیں کیونکہ جندگی پگل رہی ہے ہر پل ہر مومنٹ ہر چھانہ اور اس پگلتیوی جندگی میں اگر ہم نے نہیں سمجھا نہیں جانا اور نہیں چیتا تو شاید ہم کب کریں گے کیا کریں گے اور کیسے کریں گے مجھے معلوم نہیں ہے میرے ایک نئی کتاب آئی ہے جندگی بے نکاب اسی لوگ ڈاؤن میں لانچ ہوئی ہے اب اس میں ایک کہانی ہے پگلتی جندگی ایمیزون پہ ابلیبل ہے اور اس میں میں نے پگلتی جندگی میں یہ بات لکھی ہے کہ کتنے گھنٹے جندگی کے بچے ہیں اور جو گھنٹے جندگی بچے ہیں یہ کیسے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں چار الگ الگ کہانیاں اس میں اور یہ منجل پبلیسر نے پبلیس کی ہے میرے اندر کا درد ہے اولجی ہوئی جندگی بچاروں سے ہی سلس سکتی ہے اب وہ بچار ہمیں پیدا کرنے ہوں گے وہ سوچ ہمیں کریٹ کرنی ہوگی وہ چنتن کی دھارہ ہمیں بتننی ہوگی اور جیسے ہی وہ ہمیں دھارہ بتنی ہماری جندگی میں آمول چول پریبطن آ جائے گا اور ہم وہ سب کر لیں گے جو ہم چاہتے ہیں so thank you very much guys thank you so much آپ سے بات کریں بہت اچھا لگا مجھے بہت مجھایا thank you deepak thank you rachet thank you so much مجھے بات پیدا کرنے copied